اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی تو ہم موجود ہیں اپنی فونیمک رائم کی کلاس میں اور آج فونیمک رائم میں ہم کیا انٹرسٹنگ ایکٹیوٹی کرنے والے ہیں بھئی فونیمک رائم میں تو ہمارے پاس مزیدار سی سٹوریز بھی ہوتی ہیں ہے نا اور سٹوریز کے ساتھ پھر ہم مزیدار سی ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں ریڈنگ بھی کرتے ہیں پکچرز بھی بہت ساری دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کل رنگ کی ایکٹیوٹی بھی کرتے ہیں ایسے ہی ہے تو آج ہم کیا کریں گے بھئی آج ہمارے پاس ایک اور نیو سٹوری ہے آپ کے لیے آپ سننا چاہتے ہیں کہانی بہت مزیدار سی سٹوری ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں تو پھر اپنے پیچ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پیچ پہ کیا موجود ہے آج تو چلے جلدی سے ہم پیچ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیچ پہ کیا چیزیں ہیں آج دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا پیچ اور سب سے پہلے آپ کو پتا ہے نا جب ہم پیچ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آجاتی ہے ڈیٹ تو جلدی سے ڈیٹ مینشن کیجئے آپ کیجئے یا اپنے ممہ سے لکھوا لیجئے کوئی بات نہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پیچ پہ آئیکنز اور یہاں پہ ہمارے اس پیچ پہ کتنے آئیکنز موجود ہیں ذرا دیکھیں جلدی سے کاؤنٹ کر کے بتائیے مجھے کیا کہا آپ نے کتنے آئیکنز ہے three آئیکنز very good here we have three آئیکنز on this page اور کون کون سے آئیکن ہے اب آپ کو پہچان بھی ہو گئی ہوگی سب سے پہلا آئیکن ہے ہمارا listen very good listen good listen very good اچھا جی second آئیکن کس چیز کا ہے speak 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 good and the third one is color very good color good color اچھا جی یہ تو ہو گئی آئیکنز کی بات اس سے آئیکن سے ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں اس پیچ پہ کتنے کام کرنے ہیں three work on this page ٹھیک ہے چلے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اس پیچ کی کہ آپ کو اس پیچ پہ کیا نظر آ رہا ہے کیا کیا چیزیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہے اس پیچ پہ احمد ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے احمد تو ہے یہاں پہ اور کیا ہے بھائی احمد نے bag hang کیا ہوا ہے کہاں جا رہے ہیں احمد کہیں جا رہے ہیں bag hang کر کے مجھے لگ رہا ہے شاید احمد اسکول جا رہے ہیں اور اپنی اسکول van کا ویٹ کر رہے ہیں کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں اپنی van کا ویٹ کر رہے ہیں اچھا ارے واہ یہاں پہ تو آول بھی موجود ہے اور آول کے ہاتھ میں کیا ہے pan good آول has a pan آول کے ہاتھ میں کیا ہے pan ہے بالکل ٹھیک اور یہاں پہ clock بھی موجود ہے ارے واہ یہاں پہ تو fan بھی ہے آپ کی room میں fan ہے جلدی سے اپنے room کا fan کو جلدی سے ایک نظر دیکھئے یہ بھی fan ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہاں پہ ایک room نظر آ رہا ہے ہمیں اندر اور room میں کون نظر آ رہا ہے کون ہے مجھے لگ رہا ہے احمد کی مدر ہے احمد کی مما ہے ہے نا اور وہ rest کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے شاید ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے اچھا جی تو ہم نے دیکھا اس پکچر میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آئیں مجھے بتائیے جلدی سے احمد نظر آئے احمد نے bag hang کیا ہوا ہے اور ہمیں لگا ہے کہ احمد جو ہے وہ اپنے van کا ویٹ کر رہے ہیں owl ہیں اور owl کیا کر رہے ہیں owl has a pan owl کے ہاتھ میں pan ہے اور یہاں پہ جو room ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ fan بھی موجود ہے yes اور ہمیں احمد کی مدر بھی نظر آ رہی ہیں جو ریسٹ کر رہی ہیں ایسا ہی ہے نا چلیے اب ذرا جلدی سے مجھے آپ بتائیے کہ where is fan fan کہاں پر ہے is this fan no oh یہاں سب سے اوپر yes this is fan اچھا اب مجھے بتائیے where is pan pan کہاں پر ہے کس کے ہاتھ میں ہے pan احمد کے ہاتھ میں نہیں yes owl کے پاس here it is this is pan very good اچھا اب بتائیں کہ اس پہ تو بھائی ایک بہت ہی interesting story بھی ہے ہمارے پاس تو پھر اب ہم story کی طرف چلیں اب میں آپ کو story سنا ہوں کہ کہانی میں کیا ہو رہا تھا چلیں پھر بہت ہی دیہان سے وار سے آپ نے پوری complete story سننی ہے ٹھیک ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ story میں کیا موجود ہے ہم story سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا تھا چلیں دیکھتے احمد's mom is sick ہاں ہمیں لگا تھا نا کہ احمد کی mama rest کر رہی ہے room میں یہی وجہ تھی احمد's mom is sick وہ بیمار ہے she cannot fry an egg for him this morning اور جب کہ وہ بیمار ہے تو بھائی وہ احمد کو صبح egg fry کر کے نہیں دے سکی but you must eat before going to school i will help you fry an egg said owl 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 کیا کہا کہ نہیں صبح egg کھانا چاہیے اس میں میں آپ کی مدد کروں اور میں آپ کو egg fry کر کے دوں owl نے تو یہ کہا احمد سے no i cannot said احمد لیکن لیکن احمد احمد نے کیا کہا نہیں yes you can said owl لیکن owl نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو کھانا چاہیے together they fried an egg in a frying pan دونوں نے مل کے پھر frying pan میں egg fry کیا egg tasted good egg مسیدار تھا بیپ بیپ ارے یہ کس ٹیس کی آواز ہے my school van is here i have to go thank you owl احمد turned off the fan and ran out for his van احمد نے کہا کہ اب میری school van آ گئی ہے اور مجھے جانا ہے اور احمد نے owl کا thank you بھی کیا کیوں thank you کیا تھا egg fry کر کے دینے کے لیے اور احمد نے کیا کیا جاتے ہوئے turn off the fan fan کو turn off کیا بند کیا اور اپنی school van کی طرف چلے گئے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے جلدی سے آپ بتائیے کہ اس story میں mom کیا کر رہی تھی mom is resting وہ rest کر رہی تھی کیوں کیوں کیا کہا بلکل تھی کیونکہ she is feeling sick وہ کچھ بیمار سی تھی اچھا اور owl نے کیا کہا تھا یہاں پہ احمد سے owl نے کہا کہ نہیں آپ کو egg کھا کے جانا چاہیے school ٹھیک ہے اور owl کے ہاتھ میں pan تھا اور پھر owl نے اور احمد نے دونوں نے مل کے pan میں egg fry کیا اس کے بعد egg مزے کا بنا تھا ایسی تھا نا پھر تو بھئی رائم بھی ہے چلی دیکھتے اس رائم میں کیا ہے کیا کہہ رہے یہاں پہ yes you can yes you can fry an egg in the frying pan yes you can yes you can eat your breakfast before running for the van yes you can yes you can and when you go out turn off the fan yes you can yes you can اچھی سی ہے نا بہت مزیدار سی رائم ایک دہ فال repeat کریں yes you can yes you can fry an egg in the frying pan yes you can yes you can eat your breakfast before running for the van yes you can yes you can and when you go out turn off the fan yes you can yes you can so can complete now third icon color is page so go to your coloring complete after you have to send a pic بھیجنی ہے اپنے کام کی اپنی ٹیچر کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سٹوری سنی ہے مزدار سی ڈرائم سنی ہے اس کے بارے میں آپ کی ٹیچر آپ سے کوئیسٹن کر سکتی ہیں پھر آپ ان کو ایک وائس ریکارڈ کر کے اس کے آنسر بھی بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ کہانی اپنے گھر میں ضرور سنائیے گا اپنی ممہ کو اور اپنی برادر سسٹرز کو ٹھیک اللہ حافظ